مولانا حاجی ناصر باس نوتاک صاحب اوپر سے کبلہ علیہ حسین کمی محمد عباس کمی صاحب اور ملک دن نوار زاکری لہو دس سال حویلی آلتے نوو جے ٹھیک حاجی ناصر صاحب ممبر تیو سے بھائی ممنا میں سیدہ آنڈر بار علیہ رہے ہیں جوائے چار ہم شیرہ دا ایک میرا دو ہم شیرہ دا فرزہ دا گرہ دا پیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکون لولی جکل حجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام و السلام صلوات کعا علیہ وعلی عبائی فی حاضح ساعت وفی کل نصر ولیم وحافظم کائدم وناس دلیلن وائنن حتا تسکنوہو ارزکا تون وطمتے اہو فی ہاں تویلا یا رب محمد وعال محمد وعچل فرزہ دا گرہ سلوات سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات 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 دعا کردہ مالک کون و مکان بانیان دی پر خلوص پھوڑی ویچھائی خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاوچ قبول فرما تو ستمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربارِ عالیہ چھتو رایا مالک منظور تے مقبول سمی کوئی مومن مولا حسین دی جتی دا صدقہ اللہ بے اولادنو ماتمی بچڑی اطاف فرماوے بیمارنو شفائے کاملو آجلہ تا فرما پندرام مہ رمضان ظہور ہے شہزادہ امن مولا امام حسن علی دے نفیس بچڑے سرکار دے ظہور یعنی انیا کھاں کائناتِ عالم وچ مولا امیر دے گھر دی پہلی خوشی مولا حسن دے ظہور تو مولا دے ظہور تے کسیدہ پڑھنا یہ درمیان علی مجلے سے بندہ کدو ہوندہ ہی نہیں رانگا سفر بڑے لمبین مجلسہ کو ترائے چار آئین ہونٹے کے حکت پڑی پہی دا پڑی گالتا میں انا دو تو اتا ٹپ گئی اس واس سے باس ہی میں حاضری لباوی ہے پڑی کسی دا جناب اے جنت دے سب جواندہ سلطان ہے حسن نید ردہ ٹائمی ہے مگر جاگنا ہی ہے جنت دے سب جواندہ سلطان ہے حسن جنت دے سب جواندہ سلطان ہے حسن پڑی کسی دے سب جواندہ سلطان ہے حسن پڑی کسی دے سب جواندہ سلطان ہے حسن ہونے آپ سوچ کتنا آلی شان ہے حسن ماشاءاللہ مہربانی بڑی مہربانی شیخ صاحب مولا تو انہا آباد رکھے مومنین سارے آباد سے دعائے سینڈ جدی دا صدقہ اللہ تو انہا کہے دا موتاج نہ فرماوے میں آنا لانتے تیرے سے عقیدے تے حرم دیا انہا نار رلدائیں پندرواں روزہی محمد دی دھیدہ برقرارے نمازی جاریے مسلط بے کے ماں ہی بن گئی ہے حاجی صاحب ماں بن گئی اچھا زوہر دی نماز ماں کلے ہیں پڑی اثر دی نماز ماں تے پتر رل کے پڑی زوہر پڑھ کے پھر اثر شروع کی تھی اثر دی نماز پڑھ کے سلام بلا کے میری سینڈ نے سجے پاسے ڈٹھا تو مسلط شہزادہ امن دی پیشانی سجدے چھے یعنی بندے حیران بیٹھے ہو چاند لمحے آندا حسن چاند لمحے آندا مولا حسن سار سجدے چھے غادی جاندائی ڈٹا جناب سید اللہ دے رازنوں پڑھ کے نماز چالیا روح نماز انہاں دی انشان پڑھیں دی جی وہ مرمالی ڈٹا جناب سیدہ اللہ دے رازنوں پڑھ کے نماز چالیا روح نماز مرمالی ڈٹا جناب سیدہ اللہ دے رازنوں پڑھ کے نماز چالیا روح نماز ای بھی ایجان گئی خدا دن بھی کام نہ آج آگیا حسن پہ کل حسین آمن جیو مولا رنگلاوی اچھا میں صدقے اس ویلے توں جدہ ان کر کے ان بی بی سونے پترن ہتھا تے چاکے پیار بیٹھی کر دی دروازے جو کلے ایمان آگئے پتر سمیت رسول دیدھی اٹھی تازیمہ سے علی مولا یدلہ ہتھا تے پتر نو چاکے علی دے ہتھا تے رکھیا لطف توحید نو آئے زہرات و گھن کے دوست کامل کلام نو پہلے امام چالیا تجھے امام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تساں یار داد نہیں دیتی تساں دو ہستے بیٹھے واپسے تساں پوچھا بولو تساں داد چاملن تساں چاملن ہون توانو آدھا پوسیت ود وڈی علا بولیسو میں شہر پڑھ دا تیرے کلو میں خس لیسا تساں دو ہاں کلو داد تہنے بیکھ لیں اسے کہا کون حسن میں کہا اے او بادشاہ جڑا مان دے شک میں چووے تا مانال بول دا مان دے جھولیے چووے تا اللہ محفوظ دا مطالعہ کر دا جہ دشمن دے دربارج بیٹھا ہوئے دعویٰ کر دا ہے میں حسن چاما میں دن نو رات کر دے ماں میں رات نو دن کر دے ماں میں حسن چاما زمین آسمان کر دے ماں مچھرک مغرب کر دے ماں میں حسن چاما میں جنس بدل دے ماں میں مرد رو عورت کر دے ماں عورت رو مرد کر دے ماں اگو ایک حرامی اٹھیوے زہرا دا بچڑا ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے مردہ عورت کی میں بن سکتی ہے اسے لمے بطول دا پتر مسکرا کے بلا مطمئنوں کے آکھے بدبخت بے حیات تینو آن دی شرم نہیں مردہ دی میں فلاچ کے عورت دا کم نہیں میرون نارے دا سارے جواب دے وہ بولو حیدری بڑی مہربانی میں آکھے اوہ زہرا دا سونا لالے جڑا دشمن دی آکھے چک پا کے ہووے مرد اسے لمے عورت بنا کے آکھے بدبخت بے حیات تینو آن دی شرم نہیں مردہ دی میں فلاچ کے عورت دا کم نہیں بدبخت بے حیات اچھا ہے اگلی سناد اگلی مردہ دی میں فلاچ کے عورت دا کم نہیں جمنہ جیسے بھی چھو یانے دا فرد ہوسی نہ عورت ہوسی اور نہ ہی مرد ہوسی اے اے انبیاء اولیاء بھی نہیں پاسکے اختردی بڑی خواہش آئی حسرت آئی بھی اس قصیدے نے میری میلے سے ضرور پڑھے آئے بڑا میں تھوڑا پڑھے آئے قصیدہ مگر چکے الحمدللہ میں قدیقی سے ذاکردہ پڑھے ہویا قصیدہ نہیں پڑھتا میں آپ نے قصیدے میں برت لائے بلکل نہیں پڑھتا ریکارڈ چاہے مولا تو رنگ لاوے ایک قصیدہ شوکت صاحب نے لکھا ہے شوکت صاحب میں پڑھے ہے بڑا تھوڑا پڑھے ہے تیرے جائے محول اچھ پھر میرا اپنا دلی یاد ہے عزیز حکمہ اس قصیدے پڑھو پڑھئے جنب انبیاء اولیاء انبیاء نبی اولیاء ولی اسا تو تو گال اتا ٹپ گئی ہے ٹپ گئی اہی کرو اہی اوہ بھائی گال نبییاں تے ولیاں دیئے ہاں سا تو تلے رہ گئے انبیاء اولیاء آوی نہیں با سکے 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 کیا خبر تیدا من سب ہے کیا فاطمہ مولا تنہوں رنگ لاوے کیا خبر تیدا من سب ہے کیا فاطمہ جیڑی پنج تن دے سرد وی اچھی ہووے جیڑی پنج تن دے سرد وی اچھی ہووے بس ہے دنیا تے تیری کی سا فاطمہ مولا رنگ لاوے بڑی مہرمانی ایک لفظ اون کیا لفظ اچھا بولو خور اچھا بولو اون پتہ ہی کہہ رہا لفظ احناد ایلیم مظہر الاجائب تاجد اون آیا ہے بولو تاجد ہو اون اللا قف اجلا لفظ اونی اس اون دا لفظی معنی مددگار مدد کرنے والے کو اون کہتے ہیں میں سیندہ کسیدہ شروع کیدہ شیر پیا پڑھدہ اے زمینہ تیرا مہانی دی آن ہے اے زمینہ تیرا مہانی دی آن ہے صرف خالق سمجھ دے جو اے کون ہے جیلہ نبیہ دی مشکل کلینداری آئے جیلہ نبیہ دی مشکل کلینداری آئے تو علی دی ہے مشکل کشا فاطمہ ماشاءاللہ توڑی داد ہوں گھٹتی ہوئیں دیئے تو ہمیں توڑی دی چھوڑ کے ہونے گی ہوں ترائے منٹن دے بیچھوئے کہاں نہیں کرتی پہ جیلہ نعرہ لائے میں تو ہونے صافی چاہا کے جا ہوں ہوں بڑی مہرمانی اور ہکھور لفظے او لفظے نیوہ کیا لفظ ہے نیوہ مانا کیا ہے جھکا اچھے میں انگلینڈ جو ہے بیٹھی ہو تو سو او جار ساٹھا اپنا لفظ ہے او بھائی او پہلے پس ہو نیوہ ہی بھائی جھکا ہے نیوہ جھکا ہائی صاحب میں خدا دی کر سمجھ ہائی صاحب ایسا شیر پڑھ کے جا ہوں جیلے لیتا ہی مجلس مکے ہو سلتا ہی ترے جھکر تھرے ہر آوے لفظے نیوہ مانا جھکا نیوہ جھکا شیر پڑھ دا سیدہ ڈی کری میں دا اجازی ہے سیدہ ڈی کری میں دا اجازی ہے با وفاد علم میں جھک راضی ہے اوندہ پنجاب نیوہ نیوندہ قدی اوندہ پنجاب نیوہ نیوندہ قدی کار چھوڑیں دی ہے جیکو دعا فاطمہ مولا رنگلا ر Bao مولا رنگلا رابی اوندہ پنجاب نیوہ 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 مولا رنگلا رابی موسیقی نبی فرمائے آ بچنا میں مجبورا تو آنیے اللہ دا حکم دا میری کنید آ گئیے میں دعا کردہا مولا تو انوی سے سال مدینہ لے جاؤں ونجوں نے کھو زہراؤ دے گھر دا بوہتے نبی دا ممبر کوئی سفر نہیں شیخ صاحب قدمہ دا سفر قدمہ دا غادی دی کا سمیں نبی ممبر دے بیٹھووے آ زہراؤ گھاری جو بہراوے آ نبی ممبر چھوڑ دے دین اچا کے ممبر دے باوے آ زہراؤ بے دھیراوے آ نبی کھڑا راوے آ دھیدے دلے چگال بہ گئی بابے دے باو کیتھائی ویسا لوگ میری آن تغیی میں گرے چھوڑ کو ڈالے آ میں نو غادی دیکھن سمیں بابا دنیا تو ڈھوڑ گیا ماتم کرنے دا میڑو ڈھوڑے کھڑا دے بابے دے ظلمہ دے میلے پیا ہائے بن دا بوہاں میڈی سے ڈھتے دے بیا سامنے میں کپو تیرا دماروں نہیں ہائے سامنے میں کپو تیرا دماروں نہیں اے کریں دی رہی ہی اے تجا فاطمہ سامنے میں کپو تیرا ہائے جی 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 بھلاو بھی بھلاو اوہ یار ایسا کوئی پاگل ہیں ایسا اپنیا دھییاں رلاو کے اس ویلے ماتم کیوں پہ کھر دے ہیں ساڑے جگرنوے گل کھا گئے جی دا بابے دے مسلمانہ دے سامنے کھڑو کیا دیئے سامنے میں کپو تیرا دماروں نہیں ہائے سامنے میں کپو تیرا دماروں نہیں اے کریں دی رہی ہی تجا فاطمہ سامنے میں کپو تیرا دماروں اکتر میں کہتی بڑا تھوڑا بہت تھوڑا ہے شیر پڑھنا قرآن دی قسم میں مومن برداشتیں نہیں کر سکتے مگر تیرا محول سونا بن گیا ہے شیخ صاحب خدا دی قسم انیس سو پھر پڑھا چلو بسم اللہ پھر پڑھ دیو آئے 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 انیس سو پنجاسی ایک میری گال سنیں میری گال سنیں انیس سو جی سامنے میں کپو تیرا دماروں نہیں آئے 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 دماروں نہیں ایک کریں دی رہی ہی ایل تجا فاطمہ سامنے میں کپو آئے 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 یسے میں نے چھوڑ دیونا چاہیدہ ہے جب یہ حالات بن گئے ہیں میں نا پتا برداشت کرسن کے نا چلو زندگی دا کوئی پتا نہیں ہو سکتا ہے میری آخری ہوئے ہو سکتا ہے تو ہڑے چکے ہیں دی آخری ہوئے آخری ہوئے جویں بچے سامنے بیٹھیں میں سامنے بیٹھائیں اللہ ترجات بلند فرماوے ملک عاشق حسین توجہ بھائی علی رضا کھوکر دے والے صاحب بڑے عصہ والے زاکھر ہیں وہ پڑھ دے کھڑے ہیں میں سامنے بیٹھائیں پندرہ شیوال آئی جناب سیدہ کھڑے پڑھ دے ہیں پڑھ دے ہیں پڑھ دے ہیں اچانک انہاں لفظہ کھا زمین حلن پھائے گئی انہاں فرمایا اور رومانہ لے آ جدہ دے مسلمان دروازے دے آئے ہیں جہ زہرہ دنیا تو ٹوری ہے جتنا عرصہ باپے دے بعد جین دی رہی ہے جدہ ہی پتر گھارہ میں نہ زہرہ دھاموں لگا لے دی ہائے جی میں تُسا کرنا پئے ہو سارا مجمع کرنا پیا ماتم شروع ہو گیا میں بچے میں نو سمجھ نہ آئی زہرہ دھاموں کیوں لکھے دی آئی دل ڈکی دا ماف کریں میرے ترائے پترین میں پترہ تو لہنا جاما اگر ہیک زیر زبر دی غلطی کرا اصل گا لے آئی جدہ آکھا نال پڑے ہے زندگی دا رومان بڑھ گئے کیوں مو لکھے دی آئی وجہے ہائی جھن پر سرخ لکڑی دے امبار تے جھن پر سرخ لکڑی دے امبار تے مومنوں کیا خبار کی میں جین دی رہے ماتن کر جھن پر سرخ لکڑی دے امبار تے مومنوں کیا خبار کی میں جین دی رہے ہائے زہرہ میں جین دی رہے اپنے پترہ تم موکھوں لکافہ ماتن کر حسین دی مات اجرکم للہ اجرکم للہ اجرکم للہ ارباب دارش نہائیت اتمنان سے تجیر بکھیے اس وقت موسیقی موسیقی